ریل ریزن کیا ہے کہ آخر گولڈ برگ رومن رنگز کو ایلیمنیشن چیمبر 2022 پہ ہرا کے اگلے یونیورسل چیمپئن بن سکتے ہیں ڈرو میکنٹر ریسل مینیا 38 پہ کس کے خلاف کھیلیں گے میچ کیا ڈیمن پریس اپنی یونائیٹس سٹیٹس چیمپئنشپ کو ہارنے والے ہیں ساتھ میں دوستو ریویل کریں گے کہ ایجس ٹائس نے ڈیوڈیوڈی چیمپئنشپ میچ کے بارے میں کیا کہا ایلیمنیشن چیمبر 2022 پہ ہوگا دوستو اس ویڈیو میں کافی کچھ ریپیل میرا نام ہے نتیسوسس این آپ دیکھ رہے ہیں ڈیوڈیوڈیو ہندی ایمپائری چینل دوستو ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے ایک بریکنگ اپ ڈیٹ دیتے ہوئے ریسنٹ ریپورٹس کے اکارڈنگ گولڈ برگ رومن رنگ سے خلاف میچ کھیلنے کے پاتھ اپنا نیا کانٹریکٹ ڈیوڈیوڈیو کے ساتھ سائن کریں گے اور ہمیں گولڈ برگ کا میچ ریسل مینیا 38 پہ بھی دیکھنے کو ملے گا جس کے بعد دوستو ڈرون میکنٹر پہ بھی ایک بڑی اپ ڈیٹ آئی بے شک آخری فرائیڈ نائٹ سمیکٹاؤن پہ ڈرون میکنٹر نے کہا تھا کہ وہ پھلی فٹ ہو چکے پر ریسنٹ ریپورٹس کے اکارڈنگ ڈرون میکنٹر ابھی بھی ریسلنگ انجرد ہوئے ہوئے کر رہے ہیں ساتھ میں ان کا ریسل مینیا 38 کا میچ کوئی بڑا میچ نہیں ہوگا دوستو ڈرو میکنٹیر ریسل مینیا 38 پہ ہیپی کوربن کو فیس کریں گے دوستو اس سے پہلے سعودی عربیا میں وہ ہیپی کوربن کے ٹیگ ٹیم پارٹنر میک کیپ موس کو فیس کریں گے جنہوں نے شوشل میڈیا پہ اپنی پروفائل پک کو چینج کر کے ڈرو میکنٹیر کو موک کرنے کی کوشش بھی کری ڈرو میکنٹیر کا میچ ریسل مینیا 38 پہ بڑا میچ کیوں نہیں دیکھنے کو مل رہا اس کے پیچھے کا ریزن بھی ہے دوستو ان کی انجری ڈرو میکنٹیر پوری طریقے سے کونپیڈنٹ نہیں ہے کہ ریسل مینیا 38 پہ ڈرو میکنٹیر میچ کھیل پائیں گے یا نہیں کھیل پائیں گے کیونکہ روڈ ٹو ریسل مینیا 38 کے دوران اگر ڈرو میکنٹیر کی انجری بڑھ گئی تو ڈرو میکنٹیر کے لیے بنایا گئی سارے بڑے پلانس کینسل کرنے پڑیں گے اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں ڈیمین پریسٹ کے بارے میں ڈیمین پریسٹ دوستو جب سے اپنا چیمپنشپ کنٹینڈرز میچ کے ایوین اوون سے ہارے ہیں ان کی ایک لوسنگ سٹریک ڈوڈو ڈوڈو ای میں چل رہی ہے ایک بھی میچ وہ ٹیلی ویژن پہ ابھی تک نہیں جیتے دوستو اب ریسل ریپورٹس کے اکارڈنگ اور ڈیم میلٹر کے اکارڈنگ جلدی ہمیں ڈیمین پریسٹ ایک پول ٹرن گھیل ٹرن لے سکتے ہیں اور ساتھ میں ہمیں ڈیمین پریسٹ اپنی یونائٹی سٹیٹس چیمپنشپ کو جلد ہی ڈروپ کرتے ہوئے دکھیں گے دوستو کئی سارے نام اچھالے جانے ہیں جن میں سے ایک نام دوستو آپ نے سنا ہی ہوگا کیون اوونز کا اور ریسنٹلی ایجز سٹائز نے ڈیمین پریسٹ کو ہرایا ہے اسی لئے ڈیمین پریسٹ بھی ہمیں ریسل مینیا ٹرٹی ایٹ پہ ایجز سٹائز کو اپنی چیمپنشپ ڈروپ کرتے ہوئے دکھ سکتے ہیں پر یہ صرف ابھی رومرز ہیں دوستو پہلے سے یہ ڈیسائیڈ تھا کہ ری میسٹیریو ڈومینک میسٹیریو ریسل مینیا ٹرٹی ایٹ پہ ایک باب پرسس بیٹے کے میچ میں ہمیں دیکھنے کو ملیں گے پورے دو ہسار سال 21 میں ڈیو 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 ڈی دیکھ گریرو والا اینگل لے کر آئے ہیں کہ ڈومنک میسٹیریو لمبے ہیں اس لیے ہو سکتا ہے کہ ڈومنک میسٹیریو رے میسٹیریو کی نازائس اولاد ہو دوستو اس کے بعد ہم ایک ریل ریزن دیکھنے کو ملا کی آخر جیف ہارڈی نے ڈیو 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 ڈ چیلنج کرا تھا براون بریکر نے شوشل میڈیا پر دوف سگلر کا چیلنج ایکسیپٹ کرا اور دوف سگلر کو این ایکس ٹی میں آکے انہیں کنفرنٹ کرنے کے لئے کہا دوستو بہت جلدی ہمیں این ایکس ٹی چیمپنشپ میچ براون بریکر ورسس دوف سگلر کے بیچ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے جہاں پہ ڈابلو ڈابلوی براون بریکر کو ایک بڑی جیت دینے کے لئے دوف سگلر کو ایک ان کا شکار بنوا سکتی ہے دوستو رونڈا راؤسی نے بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کہی رونڈا راؤسی نے آن لائن ڈیمانڈ کرنے کی کوشش کری ہے کہ ڈابلو ڈابلوی جلد ہی انہیں شینہ بیسلر کے ساتھ ایک ٹیگ ٹیم میچ میں رکھے وہ شینہ بیسلر کو اپنا ٹیگ ٹیم پارٹنر بنانا چاہتی ہے اور کسی اور ٹیگ ٹیم کو فیس کرنا چاہتی ہے اس کے پیچھے کا ریزن بھی دوستو صاف ہے شینہ بیسلر اور رونڈا راؤسی ریل لائف فرینڈ ہیں اور دونوں کا بیک گراؤنڈ سیم ہے یعنی کی یو ایف سی ایم ایم اے اسی لئے رونڈا راؤسی شینہ بیسلر کے ساتھ اپنا ری یونینڈ ڈابلو ڈابلو ای کی رنگ میں کرنا چاہتی ہے اور دوسری ریسلر کے ہاتھ پیر توڑنا چاہتی ہے اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں تا فنومنل ون اے جس ٹائز کے بارے میں دوستو اے جس ٹائز نے ڈابلو ڈابلو ای چیمپیشپ میچ کے بارے میں بڑی ہی انٹرسٹنگ بات کہی سعودی عریبیا کے ایلیمنیشن چیمبر دو ہسار بائس ایونٹ پہ بابی لیشلی براک لیسنر آسٹن تھیوری ریڈل اور سیت رولنگ سے خلاف ہمیں اے جس ٹائز پہ ڈابلو ڈابلو ای چیمپیشپ جیتنے کی کوشش کریں گے اے جس ٹائز نے دوستو صاف کر دیا کہ وہ پوری طریقے سے کانپیڈنٹ ہے کہ سال دو ہسار بائس میں روڈ ٹو ریسل مینیا پہ وہ ڈابلو ڈابلو ای چیمپیشپ جیتیں گے اور ریسل مینیا تھٹی ایٹ پہ ریٹیڈ آر سپر سٹار ایچ کے خلاف دیفنڈ کریں گے کیا انہیں بابی لیشلی سے ڈر لگتا ہے اے جس ٹائز نے کہا کہ وہ بابی لیشلی سے بلکل نہیں ڈرتے اور ڈابلو ڈابلو ای چیمپیشپ کو بابی لیشلی سے جیت کے رہیں گے ویسے ریل کوششن تو یہ ہونا چاہیے تھا کیا وہ بیسٹ انکارنیٹ براک لیسنر سے ڈرتے ہیں کی نہیں ڈرتے تو دوستو یہاں پہ صاف ہے کہ ایجس ٹائز کانپیڈنٹ ہے کہ وہ ایلیمنیشن چیمبر دو ہسار بائس پہ اگلے ڈابلو ڈابلو ای چیمپین بنیں گے دوستو اب بات کرتے ہیں گولڈ برگ ورسس رومن رینگز کے میچ کے بارے میں یہ میچ ہمیں ایلیمنیشن چیمبر دو ہسار بائس پہ دیکھنے کو ملے گا جہاں پہ رومن رینگز اپنی یونیورسل چیمپیشپ کو لیجنڈری گولڈ برگ کے خلاف ڈیفنڈ کریں گے پر دوستو اس میچ کو کافی زیادہ پرڈکٹیبل مانا جا رہا ہے کی فینس کو بھی اس میچ کا ریزلٹ پتا ہے کی رومن رینگز گولڈ برگ کو ہرا کے اپنی یونیورسل چیمپیشپ کو ریٹین کریں گے اسی لئے بوبا ری ڈڈلی کا ماننا ہے کی ڈابلو ڈابلو ای یہاں پہ ایک بڑا سرپرائز لے کر آئے اور جب سب کو یہی لگ رہا ہے کی گولڈ برگ رومن رینگز کو نہیں ہرا سکتے تو سب کو سرپرائز کرتے ہوئے یہاں پہ گولڈ برگ رومن رینگز کو ہرا کے یونیورسل چیمپیشپ جیت جائیں تو فینس کتنے زیادہ سرپرائز ہوں گے ساتھ میں دوستو بوبا ری ڈڈلی نے کہا کی اگلے ہی فرائیڈے نائٹ سمیک ٹاؤن پہ رومن رینگز ورسیز گولڈ برگ کا ری میچ کروایا جائے اور ٹائٹل پھر سے رومن رینگز کو دے دیا جائے ڈابلو ای کے بوبا ری ڈڈلی کا ماننا ہے کہ اس وجہ سے اس ریزن کی وجہ سے ڈابلو ڈابلو ای فینس کے اندر ایک نیا ایک سائٹمنٹ جگائے گی اور کافی زیادہ پیسے بھی کمائے گی تو دوستو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا آپ بوبا ری ڈڈلی کی بات سے اگری کرتے ہیں کہ سعودی عربیا میں رومن رینگز کو یونیورسل چیمپیشپ گولڈ برگ کو ڈروپ کر دینی چاہیے اور فرائیڈے نائٹ سمیک ٹاؤن پہ اگلے ہی فرائیڈے نائٹ سمیک ٹاؤن پہ ری گین کرنی چاہیے آپ اپنا اوپی کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ہماری ویڈیو کو تیکھنے بہت بہت شکریہ ہماری چینل کے سبکرائب ویڈیو لاکرین شیئر آپ کو بہت 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 دھنیواد